موتی نے پھول پکھیر رہے تھے نے موتی سا گل پڑے لکھے نہیں کوئی حرمانہ رکھے نہیں عالم دین نہیں گئے لکھے حرمانہ رکھے نہیں سبحان اللہ اللہ رسول نے احادیث و قرآن اور آپ نے جس انداز میں بیان فرمائے ہیں آدمیان ہے بیٹھا ہی بیٹھا رہا روٹی نہ ٹیم تھی گیا میں کوئی پتہ ہے توارے کلو جیو بالے کلو دے جیرے روٹی کھا ان باسے صرفان ہے نا ان میں اتوا کھا نا میں کوٹ چاندنا شریف نے کتنی بندے بیٹھے نا اشار ہاتھ کھلے تو تھوڑ جلو کمر مشانی نے کتنے بیٹھے نا تھوڑ جلو ہجے گیر نہیں جائے نا تو کل کمر مشانی دے کوٹ ہو دل تو بڑھا کرنے لیکن ٹیمنگ نے بھی چاہ رکھا میں صرف گل ہی کرنا چاہنا ہوں کہ حضرت صاحب نے میں ہمیں بہت انداز نندر عشق مصطفیٰ اور اتباع اولیاء یہ حضرت صاحب نے جنہیں مظہرات ہیں نا یہ سب تو پہلے مظہر کبل عالم سید نور و زمان اشار سے ہوں مظہرات ہیں آپ جلی حج مبارک نے ذکر فرما رہا ہے نا آپ حج تھی جیسے بھی لے گئے ہیں تو بلکل سارے گھر اللہ کو لے کے ہجرت نے رہا دیتے گیا کہ کس ملک پاکستان جس نے چھوڑ کے اتھائی رہا ہوں آپ اس وقت جلے مدینہ حاضری ہوئی نا آپ بھلا مکان تھے ہیں آپ نے طبیعت علیل آئی آپ نے پیٹے حضرت خفر زوانشاہ صاحب کو نال حاجی عامل خان آئی انہوں کو اجازی کی تسا بننے سلام بھی پیش کر رہا نماز بھی پڑھو یہ حکم ہی نہیں آرہے کہ جلے سفر تو بنو نا مدینہ آلیہ تطبہ نہ بنو آرام کرو دو دھاکیں ساتھ ستھے دل سکون جلے ہو جو اس لئے آکر دربار دارے تو حضرت نے طبیعت علیل آئی آپ مکان کے ہیں میرے قبلہ آلم والدی سیدی مرشدی فخر الزوان آپ گئے حاجی عامل خان گیا جلے سلام پیش کی تا تو او مذاور او تیل کا ڈیرنے ہیں زیتون نا جران درہو دے جبھلے ہیں تو باقی ورلے کٹے ہیں آپ میں کی کی تا بیچھے تیل نے ہر بوڑ بوڑ گئے آپ سارے موں تیتے ہیں سارے جسم تیتے ہیں آپ جلے واپس آئے پیر دبائے حضرت فرمہ ہاں بھائی نماز پڑھا ہے سلام پیش کر رہا ہے وزیارت آرمہ کہا حضور ہاں نماز بھی پڑھئی ہے حضور نہیں بارگاہ چاہ بھی حاضری دیتی ہے کہ آج حضور اصنیہ آرہی کیتا ہے تیل نے مزار کٹیانے نہ آئی نا روزہ نویتو اصنیہ ہاتھ پوڑ کے آپ تو ملہ ہے تو میرے قبلہ نے حضرت نور الزوان شاہد نے فرمایا کہ تو سینجل ملینے پہ آئے نا تو حضور آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بے کے مسکرار رہے ہیں آپ مکام کے بیٹھے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ ہونے ہونے آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور میں کوئی عربی قائدے نے مطابق فرمایا مرحبا اہلنا صحیح جی جی سارے جی آئے انہوں خوب شام دیر جی بسم اللہ یہ عربی زبان میں اندر اہلن و صحرن مرحبا آقا تو پھر میرے کوئی پوچھنے تیرے نا کہہ رہا آپ در اندازہ فرما آپ تشریف لے آئیں اس سے اقبال بھی فرما رہے ہیں پتہ ہے نہیں نا کونے لیکن اہلن تیرے نا کہہ رہا اس نے مطلب ہے کہ نبی کو پتہ کون ہے نور الزوان شاہد ہے میں نا کہہ رہا اسے باستہ ہارا سوال عدم علمیت بیس دی نہیں ہونا یہ یاد رکھو یہ رہی کوئی سوال ہونا ہے نا کچھ چھو یہ ضروری نہیں کہ اس کو علم نہیں کہ اس سوال کیا کرے بعض وقت اس سے کوئی حکمت آنے جنہیں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ پچھا آئی نا وَمَا تِلْكَ بِيْ يَمِنِ كَيَا مِسَا اے موسیٰ تیرے ہاتھے کیسے خدا کو پتہ نہیں اس نے ہاتھے کیسے چلو نبی قطاع نے پتہ کو نہیں تو خدا کو ہی پتہ کو نہیں موسیٰ تیرے ہاتھے کیسے تو ہر سوال عدم علمیت جی پناہ دی نہیں اسے کوئی حکمت آنے اللہ نے اسے کہا اللہ پچھا آئی کہ وہ جی لے سیس ہی نا اگو بات اس کو مہموجز آتا ہے کریں یا اللہ ہے میرے آسا ہے اس نے میں ٹیک ہی لینا اس نے نال بکریاں نواز سے پٹھے ہی لینا اس نے نال ہور کام بھی مائے کرے اللہ نے فرمایے دیا کہ آسا ساٹھ آسا ساٹھ موسیٰ علیہ السلام نے کلو پچھے آپ نے فرمایے نہیں نہیں میرے کلو مرسلین ونیس کو آپ نے حد گھتا ہے حد گھتا ہے پھر آسا اللہ نے ورزہ پریکٹس کرا دی دی کہ کال فیرون نے سامنے یہ معاملہ پیش ہوم ہے نا نبی کو پہلے پریکٹس کرا دی وہاں دکھا دینا اس نے خوف زیادہ نہ ہوئے تو اللہ نے نبی نے فرمایا تیرے نا کے عرض گیتی حضور والدائم نے تمہیں نا نور الزمان رکھا آپ نے فرمایا میں تیرے نا نور احمد رکھا پھر آپ نے اجازت چاہیے مختصر کرنا اُتھے راؤنڈ واشید تو آپ نے فرمایا نہیں نور الزمان تو اتھو جا کہیں اُتھے فیض دینا اور تیری قبر تو بھی کئی ولی بڑھ سو اِن نبی نے فرمایا ہے اپنے ولی اپنے غلام کو نبی نے فرمایا کہ تیری قبر ولی بڑھ سو لہٰذا آپ نے قبر تو ہی ولی بڑھ سو قبر تو ان کے کوئی دیکھے تھا سائیہا اگو ان کے بھانٹا ہو سا بھانٹا ہو کرے تھا سائیہا معلوم ہویا کہ آپ نے مزارتیں بڑھنا اللہ نے رسول نے حکم نہ لڑھنا اور فیض ملے صرف آپ نے دل ناقیدہ سائی ہونا ہے وہ فیض اللہ والا نے کلو انہیں کبران کل انہیں فیض کی نہیں ملنا حضرت فقر زمان شاہ صاحب ایک سارے شاہر آپ نے زمانہ جو مطام ہو گیا بہت بھی ہو گئی ایک بھائی بہت ہو گئی آپ ہی اس نے کبر دے گئے جو گرمیانا موسم ہے آپ نے تی وڈا پکھا جلینہ انچان کی تویا سارے شاہر نہیں پتھانڈ ہائی نیازی بڑا موت بار سردار آئی محلے نام میرال خان میرہ خان او آیا اس پچھا جی ہے کہ جی رہے لوگ آگنان کے چنگین القبر رہے ہیں یہ سن کیے محدہ ہو تو گرمی آئی وہ پسینہ تھے اکھلو تا آپ تی پکھا جلینہ پہ آئی آپ نے پڑا ہو رہا بھائی میرے کول آب او میرال خان آپ نے گول آب بیٹھا ہوا شوا لگی اس کو سکون پہنچا ہون بھائی کوئی مزہ آیا ہون تا ہوا لگی بڑے سکون پہنچا آپ نے فرمایا یہ فیدہ ہو ہر ایک کو دسونا طریقہ ہونا اللہ نے جرے بندے ہونا بڑے سیانے سے دعنا ہونا اوہ ہر ایک نے مزاج میں مطابق جواب دینا اس کو آپ نے اندازہ ہی سمجھا دیتا اللہ نے ولیت انہیار انوارات رحمت اور برکتان ہے جکھر گلے کھلوتے ہونے ہیں اسے جکھر نے جولا کہ نالا لے گی لگی یہ فیدہ ہونا آپ نے مزار کو انہیار فیدہ ہے لیکن کوئی اوہ ہنے تسائینا انہیار جڑے تسائینا بانڈا تو کچھ سے جگہ رہے بانڈا ہی بٹھا ہی بیٹھے وہاں دوچہ آسکے تو ہن وقت ہتم ہو گئے تو انشاءاللہ روٹی نبی پروگرام نال کے کافی دیر ہوگی الحمدللہ بڑھیاں حضرت صاحب نے جا رہے محسوس صاحب نے فرمائے ہیں وہ مزہ بڑا آنا رہے با آخر و دعوانا آنے الحمدللہ یہ رہے تسائینا اتھے بیٹھے ہونا اتھے میں اتھو تسائینا نہیں اتھا کو نال لے کے جا سنتا اتھا کو بلا کے روٹی کھلوے سنتا مسئلہ گھڑ بڑھنا تھی رہی تو اسے اتھا ہی تھوڑا باونہ یہ انتظامیت آپ کی اتھا اتھا ہی روٹی نال کھلوے تھے دو شہر سلام دے پڑھ سائینا تو واہ ہوا سی کہ اس تو باہ دے تھے اتھا ہی روٹی نال کھلوے تھے مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمی بزمی حیدہ یت پیلا کو سلام شمی بزمی حیدہ جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگائے ان آیت پیلا کو سلام مصطفی جان رحمت پیلا کو سلام شمی بزمی حیدہ یت پیلا اسلام اے پرنور سینے والے آر اسلام سوڑے مدینے والے آر یا الہی صدقے جس طرف اٹھ گئے آلِ رسول قبول یہ سلام آج جانا اوہ قبول دست بستا اکہ کھڑے حاضر غلام پیش کرتے اے غلام نا سلام Répے اوہ اے الہ شر نص شر شیطان شر انسان شرِ آدھا شرِ صحر و ساہرین کو لپناہ عطا فرما یا اللہ جیرے بریانیتہ نے اندر انہوں کو آپ کو جزا سزارے مولا کریم اپنی پیارے محبوبنی پیاری امت جیرے ابتلاہ نویچ مبتلا ہے یا اللہ جیرے بیمار ہیں مختلف طریقہ نہ لونا کو زلیل و خوار کیتا جا رہا ہے تو علیم بزاعت صدور ہیں تو آپ انہوں کو لپدل لگے نہ رونا کو صحت عطا فرما ربنا تقبل منا انکن تصمیل علیم یا اللہ اس محفل پاک کو منظور فنوار جتنے محفلہ اور جتنے روز گرس مبارک سب کو اپنے امان اندر رکھ فاللہ خیر حافظاں وہو ارحم الراحمین پیشنی نماز تو بعد بھی ختم ہو سی دیگرنی بعد بھی ختم ہو سی قرآن مجیدنا اور کالا انشاءاللہ آخری جارے صبح ختم ہو سی اور سارے ختم نے اندر شرکت کی تھی کرو میں ختم آنا تو اٹھو کر سمجھے مسئیبت ہے کہ خدا دینا رہنا ہے پتن روز گھر کھانے اس جاتے پتن مہمانہ کوئی تاہم کرنے بڑا اللہ تعالیٰ انہ کو بھی حجائد کرے تساکو بھی خدا ایمان نصیب فرماوے اور کما حق ہوئی اتحادب احترامی توفیق اتا فرماوے فیض حاصل کرونی توفیق اتا فرماوے اللہ فیض عطا فرماوے صلی اللہ علیہ وسلم